ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل لائف کمپنی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے خوشباچ ہوں گے اور اپنے گھروں میں آباد ہوں گے آج جو میں بنانے جاری ہوں وہ ہے کلے جی لیکن ریسیپی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ریسیپی آپ کو سب سے پہلے ملیں چلیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف میں نے لیا ہے 1 4 cup سرسو کا آئل جس کو میں اچھے سا بوائل کروں گی اور اس میں سارے گرم مسائلے ایٹ کروں گی جس میں ہے 1 4 ھ ٹی سپون کالا زیرہ دو اسٹک دارچینی کی دو لانگ چار سے پانچ کالی مرچے اور دو کالی الائچی ان سب کو میں کھولتے ہوئے تیل میں ایٹ کروں گی صحیح ان کو کھولتے ہوئے تیل میں ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں کٹی بھی دو بڑی پیاس ڈالوں گی جس کو میں نے اچھے سے کٹ لیا ہے اس کو پڑی کرنا ہے patience میں اس میں ایٹ کروں گی اک اک کھانے کا چمچہ ادرک اور لیسن کا اس کو ایٹ کرنے کے بعد میں اس دو چلاؤں گی ہی پیاست سا پکاؤں گی میں اس کا مصور مرک کروں گی جس میں شامل ہے آدھا چائے کا چمچہ زیرہ پاوڈر دو چائے کے چمچے لال مرش پاوڈر ایک چائے کی چمچ دھنیا پاوڈر اب میں اس کو اچھے سے پکاؤں گی پیاس کے ساتھ پھر میں اس میں کلیجی ایٹ کروں گی کلیجی آدھا کلو لی ہے میں نے اس کو اس کے ساتھ اچھے سے بھونوں گی کلیجی کو اب دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں دہی شامل کیا ہے دہی شامل کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا دہی کی ساتھ پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر نمک شامل کروں گی نمک میں ایک کھانے کا چمچہ لوں گی اب نمک ڈال کے بھی اس کو اچھے سے مکس کروں گی اس کے بعد میں اس میں پانی شامل کر کے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی پانی میں ایک گلاس شامل کر رہی ہوں یا ایک کپ لے لے آپ صحیح پھر اس کو تیس منٹ تک پکانا ہے تیز آنچ پہ کہ اس کا پانی سک جائے اس کا پانی سک چکا ہے اب میں اس میں ایک چھائے کی چمچی کالی مرچی اٹ کروں گی کالی مرچ کا پاوڈر اب اس کو مکس کروں گی صحیح اب گرم مسالہ پاوڈر میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اب اس کو مکس کر کے اتنی دیر تک پکانا ہے کہ اس کا پانی سک جائے اور یہ اچھے سے بھون جائے بہت اس کو اچھے سے بھوننا ہے بلکل پانی اس کا سکھا دینا ہے صحیح اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی مزیدار کلیجی تیار ہے اس کو آپ چپاتیوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور سادے ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی اگر آپ کو آج کی ہماری رضی بھی پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ